Hey everyone, آج کے اس لیکچر سے ہم لوگ اپنی Asynchronous Java Script کی سیریز کو اسٹارٹ کرنے والے ہیں یہ لیکچر اور اس سے آنے والے upcoming لیکچر بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والے Asynchronous Java Script اور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے Java Script سیریز میں اس لیکچر میں ہم لوگ کور کریں گے کیسے ہماری Synchronous Java Script بھر کرتی ہے کیسے Asynchronous Java Script بھر کرتی ہے اور کیسے ہم لوگ Synchronous Java Script کو Asynchronous Java Script میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کیسے call stack میں ہمارا code execute ہوتا ہے براؤزر کے اندر تو یہ سبھی ٹاپک آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ کور کرنے والے ہیں یہ لیکچر بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے create کرتے ہیں اس لیکچر کے فولڈر کو یہ ہمارا لیکچر ہے 34 اور اس کا نام رکھتے ہیں Async Java Script اور اس فولڈر کے اندر ہم لوگ create کریں گے اپنی ایک index.html فائل اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فائل جو کی جاواسکرپ کی تو create کریں گے script.js اور اپنی unusual فائل کو ہم لوگ یہاں سے remove کر دیں گے جو ہمارا project 9 تھا اس کی فائلز کو سب سے پہلے create کرتے ہیں boilerplate جو HTML کی boilerplate ہے exclamation mark سے اور title میں ہم لوگ یہاں title دے دیں گے اپنی Asynchronous Java Script تو یہ ٹاپک آج کی لیکچر میں کور کرنا ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ Synchronous Java Script اور Asynchronous Java Script ہوتی کیا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ سمجھتے ہیں Asynchronous Java Script تو Java Script کیا ہوتی ہے ہماری basic form میں سب سے پہلے تو Synchronous ہوتی ہے ابھی میں نے بتایا کہ Java Script Asynchronous ہوتی ہے نہیں Java Script Asynchronous نہیں ہوتی ہے Java Script کو ہم لوگ Asynchronous بناتے ہیں وہ بھی methods کی help سے تو Java Script ہماری basic form میں کیا ہوتی ہے Synchronous ہوتی ہے blocking ہوتی ہے اور single threaded ہے مطلب کہ Java Script ہماری جو language ہے وہ سب سے پہلے Synchronous blocking and single threaded language ہے اب ان تینوں word کا مطلب ہم لوگ ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے سمجھتے ہیں یہاں پہ Synchronous کیا ہوتی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں Synchronous جو Java Script ہے وہ ہے کیا Synchronous کا مطلب ہوتا ہے simple سا ایک sequence دیکھو code ہمارا کیسے execute ہوتا ہے Java Script میں line by line code execute ہوتا ہے it means جو ہمارا code execution ہے وہ ایک sequence form میں ہوتا ہے یہ ہمارا Synchronous Java Script ہے وہ تو سب بھی کو پتا ہے کہ Java Script میں code کیسے execute ہوتا ہے line by line code execute ہوتا ہے یہی جو code execution line by line ہے اسے ہی بولتے ہیں Synchronous Form of Code Execution اور جاوا اسکرپ اسے فالو کرتی ہے سمپل سا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں سمجھ میں آ گیا اب سمجھتے ہیں Next Term جو ہمارا ہے Blocking ایک کام کرتے ہیں Blocking کو تھوڑا سا اسکرپ کر کے ہم لوگ آتے ہیں Single Threaded پہ اب Single Threaded کیا ہوتا ہے پہلے وہ سمجھتے ہیں دیکھو جاوا اسکرپ میں Code Execution کا صرف ایک Thread ہوتا ہے یعنی ون ٹائم جو ہے یعنی ون ٹائم میں صرف ایک ٹاسک پرفارم کر سکتی ہے ہماری جاوا اسکرپ جو کی ہے Single Threaded کا مطلب اگر ایک ٹاسک میرا ایک ٹاسک ہو رہا ہے پروسس ہو رہا ہے پروسس ہو رہا ہے تو ہمارا دوسرا والا جو ٹاسک ہے وہ تب تک سٹارٹ بھی نہیں ہوگا جب تک یہ والا کمپلیٹ نہ ہو جائے that is mean Single Threaded Single Threaded کا مطلب ہے کہ ایک ٹائم پہ صرف ایک ہی ٹاسک پرفارم ہو سکتا ہے اب ایک ٹاسک پرفارم ہو گیا ایک کوڈ اگزیکیوٹ ہو گیا اس کے بعد دوسرا ٹاسک پھر تیسرا ٹاسک پھر چوتھا پھر فیفت اینڈ سکھ ایسے کوڈ اگزیکیوشن ہوتے رہیں گے اور دوسرے والے کو تب تک ویٹ کرنا پڑے گا جب تک ہمارا فرسٹ بالا کوڈ کمپلیٹلی اگزیکیوٹ نہ ہو جائے یہی مطلب ہوتا ہے سنگل تریڈٹ کا کی ایک ٹائم پہ جاوا اسکرپ صرف ایک ہی ٹاسک پرفارم کر سکتی ہے لیکن بلوکنگ کا مطلب کیا ہے کی جیسے ہمارے سیکنڈ ٹاسک نے یہاں پہ ویٹ کیا جب تک کی فرسٹ ٹاسک کمپلیٹ نہ ہو گیا let's suppose ہمارا جو فرسٹ ٹاسک وہ لے رہا ہے دس سیکنڈ کا ٹائم اگزیکیوٹ ہونے میں تو سیکنڈ والے کو تب تک ویٹ کرنا پڑے گا کب تک دس سیکنڈ تک اور let's suppose یہاں پہ دس منٹ بھی لگ رہے ہیں تو بھی ہمیں دس منٹ کا ویٹ کرنا پڑے گا اب جاوا اسکرپ ہماری تو براؤزر پہ رن ہوتی ہے it means اگر ہم ویٹ کر آ رہے ہیں تو پھر ہمارا کوڈ ایکزیکیوٹ نہیں ہوگا کچھ ہو سکتا فنکشنیلٹیز ہماری براؤزر ویب پہ دکھے ہی نہ کیوں کیونکہ وہ کوڈ ایکزیکیوٹ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے اب اگزامپل سے سمجھتے ہیں جیسے جیسے ہم لوگ یہاں پہ ایک ڈیٹا فیچ کر رہے ہیں کسی اپی آئی سے یا پھر براؤزر سے ہم کیا کر رہے ہیں ڈیٹا کو فیچ کر رہے ہیں اب ڈیٹا فیچ کہاں سے ہوگا ہمارا براؤزر سے ہوگا سیمپل سا فورم ہے اب ڈیٹا فیچ ہمارا کوڈ بھی لکھا ہوا ہے وہ ویٹ کر رہا ہے 10 سیکنڈ کا لیکن ہمارا مین اگزیکیوشن تھریڈ جو ہے وہ تو ایمٹی ہے یہاں پہ کیونکہ جو فیچنگ ہے ڈیٹا کا وہ تو ریموٹ ایریا پہ چل رہا ہے وہ ڈیٹا کو فیچ کر رہا ہے لوکیشن کو لے سپوس فیچ کر رہا ہے یا پھر کسی اور کو فیچ کر رہا ہے تو وہ تو ریموٹ ایریا پہ چل رہا ہے ڈیٹا بیس پہ چل رہا ہے اپی آئی پہ چل رہا ہے لیکن یہاں پہ جو مین اگزیکیوشن تھریڈ ہے ہمارا وہ تو کھالی ہو رہا ہے وہ ایمٹی ہے سیمپل سی بات ہے مین اگزیکیوشن تھریڈ میں کوئی اگزیکیوشن ہوئی نہیں رہا لیکن جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا تب تک میرا بھی یہ اگزیکیوٹ نہیں ہوگا کیوں کیونکہ جاوا اسکرپ ہماری سنگل تھریڈ ہے ایک ٹائم پر صرف ایک ٹاسک ہم لوگ پرفارم کرا سکتے ہیں تو اسی چیز کو روکنے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں اسنگرنس جاوا اسکرپ ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو فنکشن ہے وہ ڈیٹا فیچ کر رہا ہے تو ہم بول دیں گے کہ بھائی اے تم ڈیٹا فیچ کرتے رہا ہمیں مطلب نہیں ہے لیکن جو ہے میری اسے ہم لوگ نون بلوکنگ بھی بولتے ہیں یہ جو ہے کوڈ ایگزیکوشن کو بلوک نہیں کرتی ہے یہ ہمارے مین تریڈ کو بلوک نہیں کرتی ہے جیسے ایک اور سیمپل ایگزامپل سے سمجھتے ہیں ہم نے کیا کیا ایک آرڈر کیا 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 یہاں پر دیکھو چھوڑی سی پینٹ کی انک چینج کر لیتے ہیں ہم نے کیا کیا ایک آرڈر کیا آن لائن اور وہ آرڈر ہم تک پہنچنے سے پہلے اس کے کتنے سٹیپس ہوتے ہیں جیسے آرڈر کیا ہم نے اس کے بعد وہ سپ ہوگا یا پھر بول سکتے ہیں کہ پہلے ڈسپیچ ہوگا آرڈر ٹھیک پہلے آرڈر ہمارا ڈسپیچ ہوا اس کے بعد آرڈر ہمارا سپ ہوگا دن جا کے ہمارا آرڈر جو ہے وہ ڈیلیور ہوگا لیکن آرڈر کے سپ ہونے تک یا پھر ڈسپیچ ہونے تک اس کے بعد ہمارے تک ڈیلیور ہونے تک یا ہم ویٹ کریں گے ایک ہم نے آن لائن آرڈر کر دیا اس کے بعد ہم بیٹھ گئے کہ ہم اب اور کوئی کام نہیں کریں گے جب تک ہمارا آرڈر میرے پاس نہیں آ جائے گا پھر تو آپ لوگوں کو لوگ پاگل گئیں گے کہ بھائی یہ تو پاگل ہو گیا بیٹھا ہوا ہے نہیں تو ہم کیا کریں گے آرڈر ہم نے کر دیا آرڈر ہونے کے بعد ڈسپیچ سپ ہونا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کون کرے گا کوئی تھرڈ پارٹی کرے گا کوئی وینڈر ہے وہ کر رہا ہے ڈسپیچ کو پھر سپ کر رہا ہے ڈیلیوری بوئی ہمارے پاس ڈیلیور کر رہا ہے لیکن تب تک ہمیں ویٹ نہیں کرنا ہے ہم اور بھی کام کر سکتے ہیں ہم دوستوں سے بات کر سکتے ہیں ہم اپنے پڑھائی کر سکتے ہیں ہم لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں ہم کوڈ پریکٹس کر سکتے ہیں تو وہ ہم کریں گے کیوں کیونکہ یہ کام ہم تھوڑی نہ کر رہے ہیں یہ تو کوئی اور کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اس کے بعد میرے پاس آ جائے گا تو ہم اس کو یوز کر لیں گے تو سمپل یہ ہی ہمارا جو کونسپٹ ہے وہ اپلائی فیچ پہ ہو رہا ہے کہ فیچ کوئی اور کر رہا ہے تب تک ہم اپنے execution thread میں code execute کرتے رہیں گے اس کو block نہیں کریں گے اب یہاں سے لے کے یہاں تک کا time تو بہت ہو گیا اگر اس کو ہم نے block کر کے رکھ دیا اور بیٹھ گئے تو ہمارا بہت سارا کام pending رہ جائے گا تو وہ کام pending نہ رہے تو اس کے لیے ہم لوگ اس time کو بھی utilize کر لیتے ہیں تو یہ بھی time ہمارا یہاں پہ utilize ہوگا جو empty ہے اسے ہم نہ کر کے یہاں پہ اپنا code execute کریں گے جو further code لکھا ہوا ہے اب ایک اور example سے سمجھتے ہیں ہمارے events ہوتے ہیں event کیا کرتے ہیں کوئی بھی event perform کرتے ہیں it means وہ event click بھی ہو سکتا ہے cursor move بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے click کا example لیتے ہیں تو جیسے ہمارے 3-4 line کا code لکھا ہوا ہے پر یہاں پہ جیسے second line پہ میرا click event لگا ہوا ہے کہ جیسے جب کوئی user click کرے تب یہ code execute ہونا چاہیے first line میری execute ہو گئے second line پہ click کا wait کر رہا ہے ہمارا code کی user پہلے click کرے گا اس کے بعد ہم لوگ یہ والی line کو execute کریں گے یا تب تک ہمیں wait کرانا پڑے گا کہ پہلے user click کرے تب ہم جا کے کوئی اور form یا پھر کوئی اور چیز کو load کر رہا ہے نہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کو ignore کر دیتے ہیں اور simple یہ بھی execute یہ بھی execute یہ بھی execute کرا دیتے ہیں اور جب ہمارے user click کر دیتا ہے تو ہم اس کو بھی execute کر دیتے ہیں ٹھیک سمجھ میں آیا اب یہ ہم wait کر رہے ہیں user جب تک click نہیں کر رہا تب تک ہم نیچے code کو execute نہیں کریں گے اب نیچے ہو سکتا ہے بہت سارا important code لکھا ہوا ہے تو اس کو بھی ہمیں execute کر دینا ہے یہ سمجھ میں آگیا non-blocking کا concept کہ java script جو asynchronous java script وہ ہماری non-blocking ہوتی ہے وہ block نہیں کرتی ہے simple code execute کوئی third party کر رہا ہے تو اس کے بعد جو main thread ہے اس کو block نہیں کریں گے اس میں ہم اپنا execution کریں گے code کا سمجھ میں آگیا اب اتنے examples بہت ہیں asynchronous java script کو سمجھانے کا لیکن پھر سے ایک بار recap اور کر لیتے ہیں ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ asynchronous java script سمجھتے ہیں asynchronous java script کیا ہوتی ہے دیکھو basic form میں java script ہماری synchronous ہی ہوتی ہے it means ایک sequence form میں code execute ہو رہا ہے اس کے بعد first line second line third line لیکن وہیں پہ blocking بھی ہوتی ہے single threaded بھی ہوتی ہے single threaded مطلب ایک time پہ صرف ایک ہی task ہماری java script perform کر سکتی ہے اسے main thread بولتے ہیں ہمارے execution کا کیا بولتے ہیں اسے main thread execution کا سمجھ میں آگیا blocking کا مطلب ایک code execute ہو رہا تو دوسرا block رہے گا تب تک ہمارا first والا complete نہ ہو جائے اور اسی blocking کے concept کو change کرنے کے لیے اسی blocking والے time کو utilize کرنے کے لیے ہم لگ use کرتے ہیں asynchronous java script اور main thread ہمارا اس میں نہیں کرنا ہے API let's suppose ہماری weather API ہے وہاں پہ ہم data fetch کر لائے ہیں تو کیا ہم لگ تب تک wait کریں گے جب تک ہماری API data fetch کر کے نہیں لائے ہے ہو سکتا ہے جو server down ہے اس کا internet down چل رہا ہے data بہت دیر میں transfer کر رہا ہے تب تک ہمیں wait نہیں کرنا ہے ہم سیدھے B کو execute کر دیں گے اپنے main thread میں بس تو یہ جو ہے non blocking کا concept کا synchronous javascript follow کرتی ہے اب اس lecture میں ہمارا theory part بہت سارا ہو گیا code کا بہت کم ہے ہم لوگ last میں code کر کے بھی دیکھیں گے کیسے ہماری javascript execute ہوتی ہے browser کے اندر ٹھیک ہے تو آپ سمجھتے کہ ہم لوگ javascript کو asynchronous میں کیسے change کرتے ہے javascript کو asynchronous میں change کرنے کے لئے methods ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو ہماری asynchronous javascript ہے اس کو change کرنے کے لئے اس کو asynchronous میں change کرنے کے لئے کافی سارے methods ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ use کرتے ہیں callback functions کا یہ callback functions ہیں یہ core javascript میں asynchronous کو asynchronous میں change کرنے کے لئے جیسے ہمارا click event تھا ہم نے دیکھاتا ہے click event ہم use کرتے ہیں تو اس میں دیتے ہم لوگ pass کرتے ہیں callback function اور یہ callback function asynchronous میں change کرتا ہے callback function کیا ہوتا ہے جب ہم ایک function function بناتے ہیں اور اس function کے اندر ہم لوگ ایک اور function کو pass کرتے ہم let's suppose میں arrow function create کرتا ہوں یہ arrow function ہے یہ callback function اور callback function asynchronous java script کو form کرنے میں help کرتے ہیں اب second method دیکھتے ہیں ہم لوگ use set time out and set interval یہ method سے بہت important enter جو ہم لوگ next lecture میں cover کریں set time out and set interval second ہم use async await if you have weather project there we use async function when data fetch api سے in data fetch more than for wait not do right next we use promises here this method is which we convert to asynchronous java script to asynchronous java script convert now we go to vs code and browser see how java script code call stack code is what actually is what is java script code execute in browser and call stack execute how call stack stack queue link list arrays data structures مجھے اسٹرکچر میں ہی ایک ٹرم ہے اسٹیک میں کیا ہوتا ہے اسٹیک فالو کرتا ہے لیفو کے کونسپٹ کو it means last in first out کال اسٹیک جو ہے وہ کچھ ایسا دیکھتا ہے یہ ہمارا کال اسٹیک کا فارم ہوتا ہے یا پھر اسٹرکچر ہوتا ہے کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے جیسے کوئی کوڈ یہاں پہ execute ہونے کے لیے آرہا ہے اس کے اندر یہ آیا اے فنکشن اور اس کے بعد اے فنکشن اگر execute ہو گیا تو وہ باہر نکل جائے گا اور اگر اے فنکشن execute نہیں ہوا ہے اس کے پیچھے ہی آگیا ایک اور بی فنکشن بی فنکشن آگیا تو یہاں پہ لیفو کا کونسپٹ اپلائی ہوتا ہے ان دونوں کو کال اسٹیک سے باہر نکالنے کے لیے it means جو سب سے بعد میں آیا ہے وہ سب سے پہلے نکلے گا سب سے پہلے بی execute ہوگا اگر بی complete execute ہوگا دن یہاں سے بی remove ہو جائے گا اور اس کے بعد جب بی remove ہو گیا دن ہمارا اے remove ہوگا اب دیکھتے ہیں کی براوزر میں کیسے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اپنے vs code پہ اور یہاں پہ body کے نیچے سب سے پہلے integrate کرتے ہیں اپنی script والی file کو جو کی ہے script.js اور یہاں پہ code لکھتے ہیں اپنی java script کے اندر یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایک function create کرتے ہیں x نام کا اور یہ function simple print کرائے گا تو ہم کر دیتے ہیں console.log اس میں لکھ دیتے ہیں function x یہ جو function ہے ہمارا وہ x نام کا function ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ایک اور function create کرتے ہیں function y کر کے یہ function کیا print کرائے گا یہ بھی print کرائے گا function ہمارا function y یہ simple console کرائے گا function y اور x والا function console کرائے گا function x اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں سب سے پہلے تو x کو call کرتا ہوں اور اس کے بعد میں کر دوں گا call اپنے y کو تو اب براوزر پہ چلتے ہیں ان کو debug کر کے دیکھتے ہیں کہ call stack میں actual میں code execute کیسے ہو رہا ہے تو یہاں پہ ابھی کچھ دیکھ نہیں رہا جب ہم inspect کر کے اپنے console پہ آتے ہیں تو دیکھو function x بھی print ہو کے آگیا function y بھی print ہو کے آگیا اب ہم انہیں debug کرنا ہے تو source پہ چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے files کو بھی open کر لیتے ہیں اور یہاں پہ لگاتے ہیں دو breakpoints ایک ہم لگا دیں گے یہاں پہ اور ایک یہ ہمارا x function پہ اور ان کو اب debug کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھو ہمارے call stack میں کیا ہے x function آ چکا ہے it means یہ جو x function ہے وہ call stack میں آ گیا لیکن execute نہیں گا console میں دیکھنے تو ابھی کچھ print ہو کے نہیں آیا source پہ دوبارہ چلتے ہیں call stack میں کیا ہے x function ابھی available ہے جب ہم یہاں سے execute کرتے ہیں اس کو next line پہ تو دیکھو x میرا print ہو چکا ہے x print ہو گیا پھر سے جب next line پہ ہم لوگ لے کے آتے ہیں تو میرا x function function جو ہے وہ call stack سے باہر نکل گیا یہ میری call stack ہے اس سے میرا x function باہر نکل چکا ہے اب ہم چلتے ہیں y function کے اندر اپنے تو دیکھو call stack کے اندر میرا y function آ چکا ہے لیکن execute نہیں ہوا دیکھو یہاں پہ تو جب second ہم لوگ پھر سے آتے ہیں y function کے اندر میرا y function execute ہو گیا اور جب پھر سے y function کے باہر نکلتے ہیں تو میرا y function جو ہے وہ call stack سے باہر نکل چکا ہے اور یہ anonymous function کیا ہے یہ main thread function ہے یہاں پہ permanent رہے گا جب تک میرا code لکھا ہوا ہے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ code execute ہو کیسے رہا ہے یہاں پہ جیسے اس نے دیکھا کہ ایک function لکھا ہوا ہے x نام کا اس نے یہ print کرا دینا ہے جب یہ x call ہوگا اور اس کے بعد جیسی y call ہوگا تو یہ y کو print کرا دے گا وہیں پہ ہم ایک اور کام کرتے ہیں کہ y function یہاں پہ call ہے اسے میں call کرا دوں گا x function کے اندر y کو print کرانا ہے یا پھر y کو call کرانا ہے تو دیکھو سب سے پہلے کیا ہوا x function call ہوگا x function print کرے گا function x اس کے بعد y call ہوگا ابھی تک x پورا execute نہیں ہوا ہے تو it means call stack میں پہلے x آئے گا اس کے بعد یہ print ہوگا پھر y automatic call stack کے اندر آ جائے گا لیکن x پھر باہر نہیں نکلے گا کیونکہ x ابھی completely execute نہیں ہوا ہے اس کے بعد میرا y جب function call ہوگا تو پھر y call ہونے پہ یہ print کرائے گا console پہ پہلے y باہر نکلے گا call stack سے then ہمارا x باہر نکلے گا تو اس کو ہم لوگ call stack کے اندر ہی دیکھتے ہیں دیکھو refresh کرتے ہیں اس کو جو ہمارا اب دیکھو دو breakpoints لگے ہیں ہمارے ایک line 2 پہ ایک end line 7 پہ ابھی call stack میں کیا ہے x میرا function ہے next line پہ آتے ہیں x execute ہو گیا پھر سے آتے ہیں تو call stack کے اندر ابھی x میرا present ہے لیکن اس کے اوپر ہی y function آ گیا دیکھو یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا y function آ گیا اب جب y کو execute کر دیتے ہیں تو میرا اب y باہر نکلے گا اس کے بعد x میرا باہر نکلے گا تب جا کے console پہ دونوں print ہو گئے call stack کیسے work کرتا ہے leafo property پہ last in first out i hope آپ لوگوں کو یہ concept اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور یہ examples بھی آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے جو ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھے تھے asynchronous java script کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے blocking کیا ہوتا ہے single thread یہ سبھی concept آپ لوگوں کے clear ہو چکے ہوں گے ڈاؤٹ ہے تو کومنٹ سیکشن میں پوچھئے then ملتے ہیں اپنے next lecture میں ایک نئے topic کے ساتھ